ازنے کرام آج سات اپرل ہے آپ جانتے ہیں اور آج صحت کا عالمی دن ہے دنیا بھر میں ظاہر ہے آج کانفرنسز ہوں گی آج تقاریر ہوں گی اور صحت کے حوالے سے بہت کچھ لوگوں کو بتایا جائے گا معاملہ یہ ہے کہ آج کا جو شو ہے وہ بڑا ہی اہم ترین ہے آپ اگر اسکرین کے اس طرف موجود ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ ہر ایک کے لیے آج کا شو ہے کیونکہ ایسی ایسی کام کی باتیں آج ہم بتانے جا رہے ہیں جو شاید اس سے پہلے آپ نے ویسے نہ سنی ہو زندگی اللہ کا ناظرین آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑا انام ہے اور صحت اللہ کی وہ عظیم عظیم نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے صحت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر آپ کے پاس عربوں روپیہ ہو اور حال یہ ہو کہ آپ ایک لقمہ گلے سے نہ اتار سکتے ہو تو ان عربوں روپیہ کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے یعنی اگر انسان صحت من نہ ہو تو دنیا کی دولت تمام تر بینک بیلنس تمام تر طاقتیں تمام اسٹیٹس تمام رنگینیاں تمام دلچسپیاں گو نگو نعمتیں ہر چیز مکمل طور پر ہیش نظر آتی ہے بلا شبہ ناظرین تندرستی ہزار نعمت بھی ہے اور بلا شبہ جان ہے تو جہان ہے دین اسلام ایک ایسا دین فطرت ناظرین جو پوری انسانیت کی ہر ہر شعبے میں مکمل طور پر رہنمائی کرتا ہے انسانی صحت اور تندرستی کے معاملے میں بھی ساڑھے چودہ سو برس سے اسلام کی مکمل اور جامعہ ہدایات یعنی پانی پینے سے لے کر کھانا کھانے تک احتیاط سے لے کر دوہ تک مکمل طور پر موجود ہیں جس پر عمل پیرا ہو کے ہم نہ صرف صحت من زندگی گزار سکتے ہیں بلکہ بہت سی محلق بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں تحارت تو پاکیزگی کو دیکھ لیجئے صاحب کہ اسلام نے پاکی اور صفائی کا جس قدر عالی تصور پیش کیا ہے وہ دنیا میں کہیں اور نہیں ملتا کہ طبیبِ آزم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا نصف ایمان ناظرین اور فرمایا کہ صاف سترے رہا کرو کہ اسلام پاکیزہ مذہب ہے ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ صویرے اٹھا کرو کیونکہ اس کا بڑا عجر ہے اور فوائد ہیں تمام عطبہ ناظرین اور دنیا کے بڑے بڑے ماہدین صحت کا یہی کہنا ہے کہ رات جلدی سویں اور صبح جلدی اٹھیں اب میں ایک جملہ یہاں پہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ کسی انڈورشمنٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے صاحب سائنس ہمیں انڈورس کرے کہ نہ کرے قرآن ہمارے لئے کافی ہے احادیث ہمارے لئے کافی ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے کافی ہے لیکن جو عقل کے بنیاد پہ دلیل مانگتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ سائنس آج اس بات کو پروف کر رہی ہے مشہور انگریزی مثل ہے کہ رات جلدی سونا اور صبح صویرے جاگنا انسان کو صحت مند اقل مند اور دولت مند بناتا ہے رومن مقولہ ہے ناظرین کہ معقول جسم تو معقول دماغ ہے روم کے ایک مشہور شاعر ورجل نے کہا تھا کہ the greatest wealth is health غزہ کے احکام اور کھانے پینے کے آداب کو دیکھ لیجئے ناظرین چونکہ خوراک صحت میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے متوازن خوراک اور متدل غزہ سے انسان کی صحت برقرار رہتی ہے اسلام انسان کو پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے اور جو چیزیں مادی یا روحانی طور پر اس کے لئے ضرر رسا ہیں انہیں حرام قرار دیا گیا ہے اسی لئے انسان کو چاہیے کہ وہ حلال اور پاکیزہ چیزوں کا استعمال کرے اور اعتدال کے ساتھ رہے اس بارے میں قرآن نے صرف تین جملوں میں ناظرین طب قدیم اور طب جدید کو سمیٹ لیا ہے اللہ تعالیٰ سورہ آراف میں فرماتا ہے کہ کھاؤ پیو اور اس میں حد سے آگے نہ بڑو اس طرح حفظان صحت کے لئے ورزش کو بہت ضروری قرار دیا گیا ہے اس جسم میں تمانا ہی باقی رہتی ہے اور امراض سے بچا جا سکتا ہے اسلام میں کھیل کو تیر اندازی گھڑ سواری کو حدود شریعت میں رہتے ہوئے اجازت دی گئی ہے ایک حدیث کا مفہوم ہے ناظرین کہ طاقتور مومن کنزور مومن کے مقابلے میں اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب ہے بس آخری جملہ ادا کر رہا ہوں صاحب کہ آج بنیادی طور پر یہ جو عالمی یوم صحت ہے اس پر ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے کس انداز سے ہمیں اپنی صحت کا خیال لکھنا ہے شرعی حکامات کیا ہیں کیونکہ آج اس کرونا ورلڈ کے اندر ویسے ہی انسان کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ تمام تلٹیکنالوجی اور ترقی کے باوجود بھی انسان کی اوقات کچھ نہیں ہیں ہاں فلا اگر ملے گی یا صحت اگر ملے گی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق ہی میں ملے گی